اسلام علیکم جناب میرے یوٹیوب چینل سے ایک پرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید اور نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں اس وقت اب موجود ہیں تو سوچا آپ کو تیاریوں کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہے ہیں اور انکلوزر اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں اس پر آپ کو میں اپڈیٹ دوں کہ کون سا انکلوزر تو ہے وہ پریمیم ہے کون سا فرس کلاس ہے کون سا جرنل ہے یہاں پر تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بروڈکاسٹنگ کا سامان بھی پہنچ گیا ہے وہ بھی آپ کو بیٹ کروں گا تو جڑے رہیے گا میرے ساتھ تو جناب تو جناب شروع کرتے ہیں حنیف محمد انکلوزر سے جو کہ بی آئی پی انکلوزر ہے اور اس کے ٹکٹ کی قیمت 29 سو روپے ہے اور ویکنڈ پر اس کے ٹکٹ کی قیمت چار ہزار روپے ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سپائی وغیرہ کر دی گئی ہے اور جو بھی فولڈنگ چیئرز آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے یہ پرپل ہے ریڈ ہے یلو ہے یہ سب جو ہے وہ بی آئی پی میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کام کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ دیکھیں ڈگ آؤٹ بنایا جارہا ہے تیموں کا یہ بھائی یہاں پر بنا رہے ہیں سب ستارے ہمارے ہیں اچھا یہ ہے ریڈ یہ ہے یلو ٹھیک ہے یہ تینوں جو ہے وہ وی آئی پی میں آتے ہیں ہنیت محمد انکلوزر جس کی ٹکٹ کی قیمت میں میں نے آپ کو بتائیے 2900 ویکنڈ پر 4000 ہے یہ پرانا سا ایک سور بورڈ لگا وہاں جو کہ ڈومیسٹک میں ابھی بھی استعمال ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا جی یہ ہے فرس کلاس کے جن کی ٹکٹ کی قیمت 1900 روپے ہے اگر میں غلط نہیں ہوں 1900 روپے یہ دیکھ لیں آپ کی صفائی وغیرہ کر دی گئی ہے یہاں پر اور سہلا میں چودہ فروری کو ہوگا یہاں پر جو بڑا پوچھے رہے تھے یہ ہے قائد انکلوزر ایک منٹ میں ٹریک کر لوں کہ قائد جی قائد انکلوزر ہے 1900 روپے یہ بھی پریمیم میں آتے ہیں تمام انکلوزر جس میں جس میں وسی مکرم انکلوزر ہے آسف اقبال ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک سمناٹا ہے اور چودہ فروری کو یہاں پر ایک توفان کا سا منزر ہوگا آسف اقبال انکلوزر جنرل کی طرف بھی چلیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا میں آپ کو گراؤنڈ کا بھی دکھا دوں یہ گراؤنڈ سٹاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں وہاں پروڈکشن کا سامان بھی رکھا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں ایک مطلب پھر آپ کو ٹکٹوں کی قیمتیں بتا دیتا ہوں کی کون سی ٹکٹ کی قیمت کتنی ہے اچھا جی وی آئی پی کی 29 سو ہے ویکنڈ پر چار ہزار ہے پریمیم کی انیس سو ہے اور پرس کلاس کی نو سو پچاس ہے ڈبل ہیڈر کی دو ہزار ہے ٹھیک ہے اور جنرل انکلوزر کی چھہ سو پچاس ہے جبکہ ویکنڈ پر جو ڈبل ہیڈر ہوں گے اس کی قیمت ہزار اوپے رکھی گئی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بینرز بھی لگائے جا رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سکتے گیاریوں کا سلسلہ بھی یہاں پر جاری ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں کلوز کر کے یہ دیکھیں گی کھراریوں کے بینرز ہیں یہ تمام طرح سجاوت کا کام جاری ہے نیشنل سٹیڈیم میں پورا سٹیڈیم میں آپ کو گزٹ کراتا ہوں آن سے یہ جو جالیاں یہاں لگی ہیں یہ بڑا بیٹ بھی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ جو نیچے بیٹھتے ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم کریئٹ ہوتی ہے اس وجہ سے کیونکہ جب آپ نیچے بیٹھتے ہیں تو یہ جالی سامنے آپ کو نظر آتی ہے تو ڈسٹریکشن بھی ہوتی ہے بال بھی نظر نہیں آتی تو اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ اوپر بیٹھتے ہیں تو جب باؤنڈری لگتی ہے تو نیچے کی ساری کرسیاں ہمیں خالی نظر آتی ہیں یہ بڑا پرابلم ہے اچھا جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں وسیم باری انکلویجر ہے یہاں پر بھی کورسیاں لگائے جا رہی ہیں ان انکلویجر کے حال بہت بڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا پرانا سٹیڈیم ہے کہ ابھی تک ان کی کورسیاں آپ دیکھ نہیں ہوئے رمید راجہ نے اعلان ضرور کیا تھا یہ پانی کے سوالر یہاں پر رگ رہا ہے پینس کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا تھا اچھا جانا اوہ نو ابھی میں گر جاتا ہوں یہ تمام طرح کرسیاں یہاں لگا دی گئی ہیں ڈیکوریشن کی دیکھ رہے ہیں آپ تیموں کے نیٹ لگے میں سامنے جہاں پر ٹیمیں جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں شام کے اوقات میں میں آپ کو دکھاؤں گا وہ دیکھیں گراؤنڈ سٹاک پچیز پر کام کر ہے یہ ہے دوسرے تمام انکلویجر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پورے چودہ اس سے ویڈیو کے ساتھ میرے ساتھ چلیے گا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ سٹیڈیم کا ٹور ایک ہونا چاہیے میں نے کہا چلیں ہم کوشش کرتے ہیں یہ جنرل انکلویجر ہے محمد برادرز ہی دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کو توڑا کلوز کر کے دکھاؤں یہاں کرسیاں لگائی جائیں گی اثر میں یہ جالی ویسے تو فینس کو پرابلم ہوتی ہے لیکن اگر یہ جالی ہٹ جائے تو پھر فینس بھی پرابلم کریٹ کریں گے کیونکہ ہم دیکھا جالی کے ساتھ بھی دو تین فینس جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر داخل ہو گئے تھے اور بیڑا مشکل سے ان کو کنٹرول کیا ہے پھر ان پر ایف آئی آر بھی ہوگی یہ بڑا مشکل ہے سیکیورٹی کو کنٹرول کرنا محمد برادرز کے بعد یہ اقبال کاسم انکلویجر ہے یہ دیکھنے آپ اور یہ ٹیموں کے نیٹ لگے میں بھائی جہاں پہ ٹیمیں میں پریکٹیس کرتے ہیں یہ بھی اقبال کاسم ہے سامنے یہ تمام تر ایکیپمنٹ موجود ہیں جہاں گراؤنڈ سٹاپ کام کرتا ہے پچیس پر آؤٹفیل پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کریپ سے سکتے ہیں سر یہ کون سی مشین ہے جیکسن یہ کیا کرتی ہے گھاس کرتی ہے اچھا یہ جو آؤٹفیل کے ڈیزائن آپ بناتے ہیں وہ کرتی ہے اور وہ پچکا رولر اچھا ایک ہیوی ہوتا ہے اور ایک لائٹر ہوتا ہے چھا بھائی یہ کہہ رہے ہیں ان کو بات کرنا جو ہے وہ آلاو نہیں ہے یہ بیلڈنگ برانی بنی ہوئے سکور بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں قریب سے یہ دیکھیں گے اس سے بھی ہم آگے چلتے ہیں یہ آپ مشینے دیکھیں یہ آپ کو نظر آتا ہے گھراؤنڈ کی خوبصورتی اور آؤٹفیلش پر محنت بہت ہوتی ہے یہ گھراؤنڈ سٹاپ بہت محنت کرتا ہے یہ دیکھیں جہاز جو انہوں نے کٹی ہے وہ دس بن میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھائی ساتھ کرسیاں یہاں پہ لگا رہے ہیں انسٹال کر رہے ہیں پہنچ چکی ہیں ساری کرسیاں یہاں یہ سائیڈ سکین پر پرابلم بھی ہوتی ہے بہتر یہ کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں کھلاڑی کو اگر پرابلم ہوتی ہے تو وہ یہاں سے اٹھا کے آپ کو آگے منتقل کر دیتے ہیں یہ جگہ دیکھیں بلیک جو بورڈ ہے اس کے براؤر میں اگر آپ نہ ہی بیٹھیں تو بہتر ہے بار بار سائیڈ سکین کا پرابلم ہوتا ہے جناب یہ نسیم الگانی انکلوجر ہے یہ چیز دیکھ لیں آپ اب میں آپ کو انتخاب آلم انکلوجر کی طرف لے کے چلتا ہوں اور یہ سکین آپ دیکھ رہے ہیں جس پر آپ ریپلے وغیرہ یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں یہ بھی کافی پرانی لگی ہوئی ہے اب تو بہت اچھی اور ڈیجیٹل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں سکرینز آ گئی ہیں یہ پریکٹس کے پچھ سائٹ پر بنائی گئی ہے دیکھیں ہم اور یہ نیٹ ہے جو کہ لگایا جائے گا ٹیموں کے لیے اچھا یہ پورا ویو بھی بلوک کرتی ہے نسیم الگانی انکلوجر کا یہ ہم پہنچ گئے انتخاب آلم پر یہ بھی جنرل انکلوجر ہے جس کی ٹکٹ کی کیمت 650 روپ ہے یہ دیکھ لیں جی قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ نے دیکھا 650 پھر گراؤنڈ کا آپ کو بھی دکھاتا ہوں پھر ہم چلتے ہیں انتخاب آلم ماجید خان انتخاب آلم سے آگے یہ ابھی تک ہم انتخاب آلم پر یہ کافی بڑا انکلوجر انتخاب آلم کا اور اب جب ابھی یہ سٹیڈیوم اپگریڈ ہوا تھا جس پہ ڈیلڈ عرب روپے لگے تھے لیکن نئی بیلڈنگ وہاں سامنے میڈیا سینٹر میں بنی تھی چیئرمن باکس بنے تھے یہ سب چیزیں ہوں تھی لیکن یہ جو دو بیلڈنگ آپ کو سامنے آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کو بہت کام ہوا ہے لیکن یہ بیلڈنگ جو ہے بلاک والی یہ پرانی بیلڈنگ اس پر کوئی کام نہیں ہوا یہ بہت برا view دیتی ہے جب میچ ہوتا ہے تو یہ صورتحال ہے یہ ہم پہنچیں ماجد خان پر ماجد خان انکلوجر ہے یہ فرس کلاس میں ہے فرس کلاس کی قیمت انہی سو روپے یہ چیز میں آپ کو ڈیخان ٹھوڑا قریب کریں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پنک ہے آئیٹ بلو ہے براؤن ہے پرپل ہے یہ ہوتے حال ہے ماجد خان انکلوجر ہے ٹھیک ہے ابھی ہم جا رہے ہیں پریمیم کی طرف پریمیم میں ہے زہیر عباس اور عمران خان یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی یہاں پر دیکھ لیں آپ جو میچ کے بیچ میں اور میچ کے اینڈ پر جو تفسرے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی باکس بنایا جا رہا ہے کارپینٹرز یہاں پر موجود ہیں ہوتے ہیں اچھا یہ یہ زہیر عباس پر آگئے ہیں یہ پرپل لائٹ بلو یہ یہ پرس کلاس میں ہے یہ امران خان انکلوجر یہ بھی پرس کلاس میں اور یہ دیکھیں ہوتے ہیں یہ تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پر یہ جو آپ نے اس کے بیچ میں تفسرے وغیرہ سنتے ہیں اس کے لئے یہ بنایا جا رہا ہے یہ دیکھیں چونہ فروری سے پہلے 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 ان کو یہ سارے کام کرنے ہیں یہ ہم آگے ہیں فضل محمود اور جاوید میاداد پر جن کے ٹکٹوں ہیں 2900 روپے کولڈنگ چیہر ہے یہ ڈگاوٹ آپ ہم نے دیکھ رہے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں یہاں پر جو آپ تفسرے سنتے ہیں innings کے بیچ میں یا innings کے match کے شروع میں اور match کے اختتام پر یہ بنایا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ سامان پر سیاریاں اور یہ میں آپ کو دکھاؤں لاسٹ میں ایمین جاوید میاداد کریں آپ کو دیکھیں یہ اس کا look اس کا view بہت اچھا تھا purple red and yellow چیہر ہیں پولین چیہر بہت چا لوگ ہے یہ ڈگاوٹ ہے اور یہ پروڈکشن کا سامان ہے جو اب انسٹال ہونے والا ہے جسا ہم نے آپ کو کام کرتے ہوئے لوگ میں ادر آرہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا نیشنس سٹیڈیم کا ٹور تھا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر اور کوئی آپ سے پاس سیڈیشن ہے تو آپ مجھے دیں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا اگر آپ گیٹس کے باہر سے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو بناوں کس طرح سے شائعکین سٹیڈیم کے اندر داخل ہوتے ہیں کس طرح سے کیا ان کو مشکل پیش آسکتی ہے کیا کیا مراحل ان کو ٹائے کرنے پڑتے ہیں سوچ رہا ہوں یہ بھی ایک ویڈیو بناوں یہ آپ دیکھنے پروڈکسن کا سمال تو یہ ویڈیو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سے ضرور ملے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا